اللہ 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 نحمدہ و نسلی على رسولِهِ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُلَّاہَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولائکہم الفاسقون صدق اللہ العظیم رَبِّ شَحْذِ صَدِّ وَيَسْخِغْلِ عَمْرِ وَحْنُوا لُقْنَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ مہتر حاضرین اور مہتر خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے علمے ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے عصری تقاضے اور فکر اقبال کی روشنی میں نوجوان نسل کا کردار وضو لمبا بھی ہے توالت طلب بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے مختصف نہیں کرائیں گے میرے نزدیک نوجوان نسل کے دو کام ہیں ایک خود اپنے آپ کو پہچانے اپنی خودی پہچان او غافل انسان اسے میری مراد کیا ہے اپنے وطن کو پہچانے یہ وطن کونسا ہے کیسے بنا ہے کس نے بنایا تھا کس مقصد کے لیے بنایا تھا یہ جو ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ دنیا کی طرح کا عام ملک نہیں ہے بہت خاص ملک ہے اپنے ملک پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ شیر اگر صد فی صد اپلائی ہوتا ہے تو پاکستان پر پھر یہ کہ اپنی ملک اور اپنی قومیت کو پہچانے پھر اپنی حقیقت کو یا اپنی خلی کو پہچانے اور پھر اپنے مقصد اور نصف العین اور زندگی کے مقصود کو پہچانے یہ پانچ پہچانے ہیں کہ جس کے بعد اب دوسرا کام کیا ہوگا اس پہچان سے جو منزل مقصود معین ہو اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ مختلف پہچانے جو ہیں میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں ہمارا وطن پاکستان ڈاکٹر عیس محمد صاحب نے تو فرمایا کہ اس کی بنیاد پڑ گئی تھی دور نبوت ہی میں خود قائل آدم نے ایک ورطبہ فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت بن گیا چاہ جب ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا عام طور پر تحریک پاکستان میں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ کا کردار پھر سرسید احمد خواہ کا کردار بیان کیا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے میں سب سے بڑا کردار دو شخصیتوں کا ہے علامہ اقبال اور قائد آزم جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے وہ اس ملک کے مجدویز بھی تھے تجویز پیش کرنے والے مبشر بھی تھے بشارت دینے والے کہ یہ قائم ہوگا اور مصور بھی تھے اس کی لخشہ کشی کرنے والے کہ وہ کیسا پاکستان ہونا چاہیے جہاں تک قائم آدم کا تعلق ہے وہ بیمار تھے وہ دونے تعمیر کیا اقبال کی حسن آرکیٹیکٹ کی تھی جس نے لخشہ دیا ہے یہ دونوں کے مابین جو نشبت ہے اس کو ضرور سمجھ دیجئے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جس جماعت نے پاکستان بنایا اس کا نام مسلم لیگ وہ انیس سو چھے میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں چوبیس برس تک لوٹ کر لیجئے انیس سو تیس تک مسلم لیگ سر اشرافیہ کا اکلب تھا نواب محسن البلک نواب اسماعیل خان نواب زادہ لیاقت ریخ خان یہ نوابوں وڈیروں بڑے لوگوں اور سرداروں کی جماعت تھیں اب آبی جماعت سرے سے نہیں تھی اور اس کا سارا مسمورہ کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہندو اکثریت مسلمان اقلیت کو دبا لے ایکسپلائٹ کرے اس کا استحصال کرے اس کی تہذیب ختم کرے جہاں تک کہ اس کا بذہب ختم کرے صرف یہ کہ اپنے آزادی کے بعد اپنے تشخص کا تحفظ اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے کوشش ہو رہی اور اس کے زمن میں اتنا بڑا رول پلے کیا ایک شخص نے جس کا نام تھا محمد علی جناح میں اس وقت قائل آزم نہیں کہہ رہا جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت تک وہ قائل آزم نہیں تھے محمد علی جناح اور نوٹ کر لیجئے وہ سیکلر خیالات کے حامل تھے وہ قوم پرست تھے وہ ہندوستان کی وحدت کے قائل تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے مڑے سفیر تھے ہندو نے انہیں خطاب دیا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر برپور کوشش انہوں نے کی اور یہ بھی نوٹ کیجئے انیس سو چھے میں وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے تھا لیکھ ہندوستان میں موجود تھے دادہ بھائی نورو جی جو پریزیڈنٹ کا کانگریس کا اس کی وہ سیکریٹریز ہے انیس سو تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر لیکن پھر بھی اپنی کانگریس کی روپلی پھر بھی برقرار رکھی ہے دول میمبر شیپ کانگریس کی اور مسلم کی اور یہ سن تیرہ سے دیکھ تیس تک اندازل سمجھ یہ سر تور کوشش کی کہ کسی طرح ہندو انصاف کی طرف آ جائیں انصاف کی بات ملانے مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان کے دینے کے لئے تیار ہو جائے لیکن ہوا کیا اس کے بات شدی مایوس ہو گیا ہندو سے ہندو سے کوئی توقع نہیں یہ انصاف نہیں کرے گا یہ تو برباد کر کے رہے گا تمہ کر کے رہے مسلمان اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے سیاست کو خیر بات کہ دی انگلستان جا کر ایک کوٹی خریدی اور اپنی لیگل پیکٹس شروع کر دی آپ نے ایک نام سنا ہوگا بہت بڑا نام ہے اسم اکرام شیخ محمد اکرام ان کی تین کتابیں بڑی یوں سمجھ یہ کہ کلاسک کتابیں ہیں آب اکوثر موج اکوثر روز کوثر وہ اسم اکرام اس وقت پڑ رہے تھے انگلستان میں آکسفرنڈ میں وہ چل کر آئے ہے محمد علی جنہ کے پاس لندن انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہنگلستان چھوڑ آئے وہاں کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے یہ جملہ جو ہے محمد علی جنہ کا یہ تاریخی جملہ ہے ہندوز آر انکورجیبل ہندو میں نے دیکھ لیا تجربہ کر لیا میں نے صدی کا تجربہ کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو نا قابل اشراح ہے ہندوز آر انکورجیبل اور مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ان کا بڑا سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا شام تک گورنر کو یا کمیشنر کو پہنچا دیتا تو ایسی قوم کی میں قیادت کیسے کروں یہ میں نے چاہا کہ آپ مسلم جی کی تحریک دو انوار کو تخصیب کر دی لیے انیس سو تیس پر انیس سو تیس میں اب مسلم جی کے افق پر خرشی دے تازہ کے معنی تلو ہوئی شخصیت علامہ اقمال جبکہ محمد علی جنا مایوس ہو کر جا کر نندر میں بیٹھ چکے سیاست سے بے دخل سیاست سے ہاتھ دو چکے انیس سو تیس کا جو خدمہ تھا علامہ اقمال کا دہلی کا اب اب آپ نے تذکرہ فرما آیا تیس دسمبر سن انیس سو تیس علاباد نہرو فیملی ایک تو دلائی کے ساتھ ثابت کیا سو سولو جی کے تمام مسلمات کی روح سے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیہ قوم ہیں ظاہر بات ہے یہ کام سے علامہ اقبال کر سکتے تھے یہ فلسلی کے کرنے کا کام تھا یہ ثابت کرنا نمبر دنی اصولوں کے مطابق کہ مسلمان علیہ قوم ہیں مسلمان کسی دوسری قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے اور نمبر دو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو علیہ دا وطن دیا جائے اور اس کے زمن میں ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہ پرافیسی ہے لوٹ کر لیجئے یہ لفظ یہ دیسٹینی ہے یہ میری پیشن گوئی یہ تقبیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی یہ تجویز نہیں تھی اگرچہ اسی میں demand بھی تھی ایک demand یہ تھی کہ جب تک انگیز یہاں ہے ان علاقوں کو بلا کر ایک شوہ بنا دیا جائے یہ پجاب سندھ سرحد ملوتستان کو بلا کر تفاوت ہے رفتہ رفتہ یہ ختم ہو جائے ظاہر بات ہے جب تک انگیز ہے انہیدہ آزاد ملت تو نہیں بن سکتا لیکن جب انگیز جائے within British empire اور without یہ ایک آزاد ملت بن جائے دوسری بات جو آپ نے کہی دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا کہ اگر ہمیں مل گیا پاکستان ہمارا پاکستان کی لفظ استعمال نہیں کیا تھا اگر علیہ مل گیا تو ہمیں ایک موقع بن جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بجلما داغ اور دھبے آگئے تھے دور امپیریلزم میں دور شہنشائیت میں اس جملے کو سمجھنا ہوگا پہلے اسلام کا ایک دور ہے حضور پھر دور ملوکیت کا ہے بنو ویہ کا اسلام بنو عباس کا اسلام اور ترکوں کا اسلام یہ اسلام سلجوکیوں کا اسلام مغلوں کا اسلام شرفیوں کا اسلام یہ اسلام کچھ اور کا ہے دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ان کے آئیدے میں ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے بدلومہ داغ اور دھبے ہم دھو دے اور اسلام کی اصل روح کے مطابق یہ پھر الفاظ موٹ کیجئے اسلام کی اصل روح کے مطابق اور اصل حاضر کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم ایک نظام اور ایک دنیا کے در ریاست قائل کر کے اسے روشنی کا مینار بنا دیں یہ تھا نظریہ پاکستان آج کل ہمارے ہاں بہت سے دانشور ہیں کالم نگار ہیں انہوں نے ایک عجیب گبراہ کن بات شروع کر لی پاکستان کے نظریہ کسی نہیں تھا یہ بڑی ہوئی بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے نظریہ اندیس ست شے سے نہیں تھا لیکن ان ان سے تیسے تھا اور چونکہ در حقیقت بات کی مسلم لیگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اصد مسلم لیگ وہ دور وہ اقمال کی مسلم لیگ ہے اس لیے اگلی بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب علامہ اقمال نے یہ انجیکشن دیا ہے جو مسلم لیگ کی ایک تحریک تھی اس میں جو ہے رول تھا داریانہ رول تھا پیغمبرانہ رول تھا اس رول سے ظاہر بات ہے کہ خون درب ہوا ہے ملت اسلامی ہندوستان کا اور اس کے اندر جوش پیدا ہوا ہے جو علامہ اقمال کی شاعری سے بہت پیدا ہو چکا تھا شاعری کے ذریعے لیکن اب آپ علامہ اقمال دے ہیں لندن میں تھے لیکن کیونکہ سیاست چھوڑ چکے تھے لہذا اس مول میں نہیں تھے علامہ اقمال گئے تھے وہاں انہوں نے وہ جو خطمہ اقمال تھا اس کی ریزوننس ہو چکی تھی وہاں پر ریمز مگڈانلڈ اس وقت کا وزیر آزم تھا جنگلستان کا اس نے یہ الفاظ کہے ہیں تاریخی الفاظ ای پویٹ ہز ڈسٹرویڈ اوہ ڈریمز اف یونائٹ انڈیا ایک شاعر علامہ اقمال کے طرف اشارہ کر رہا ہے ایک شاعر نے ہمارے جو خواب تھے کہ ہندوستان واحد رہے متحد رہے ہمارے سارے خواب پریشان کر دیا توڑ فور کر رکھ دی یہ نمز میک ڈاللڈ کے اپنے الفاظ اتنا زور تھا اس ختم علامات کے اندر اور اس سے وہ جو شکروش مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ پرائیم منسٹر او بیٹن یہ کہہ رہا ہے بارال اسی موقع پر حضرت علامہ اب محمد علی جنہ سے مراقعات کرتے ان کے جسم میں بھی وہی انجیکشن صرف مسلمان اشرافیہ کے ساتھ بات کی ہے الیٹ کے ساتھ بات کی ہے عبام میں آؤ اور نمبر دو صرف حقوق کا کحفظ نہ کرو یہ دیفنسیو انداز ہے اوفنسیو انداز دو ہم اسلام ظالم کریں گے اسلام قائم کریں گے اسلام نافذ کریں گے اہد حاضر کی جدید ترین اسلام ریاست قائم کریں یہ انجیکشن ہے جو انیس سو تیس میں مسلم لی کو لگا انیس سو بتیس میں قائد عظم کو لگا پھر اس کے کچھ حرس کی اور لوگوں نے بھی کوشن کی نواد زیادہ لیاقت حریف خان نے بھی کہا آپ آئیے واپس بارہ اس کے بعد آئے ہیں بحمد علی جناح پھر انہوں نے آکر اسلام کا راگ لاب آئے پھر انہوں نے ہندوستان کے شہر شہر میں بستی بستی میں جا کر میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے اسلام کی قوالی جائی ہے قوالی میں کیا ہوتا حال آجا کرتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کو ہاتھ آ گیا تمام ہندوستان کے جمع ہو گئے مسلمان مسلم کے جنبے تلے اور انیس سو چالیس میں آگر پاکستان کے ریزولیشن تلے سب حالانکہ ایک بات پر غور کیجئے یہ ہماکت نہیں تھی کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا یو پی کہ مسلمان کیوں مسلم کا ساتھ دے رہے تھے کیوں پاکستان مانگ رہے تھے یہ سی پی کبھی آ سکتا تھا کبھی مدراش آ سکتا تھا کبھی محمد آ سکتا تھا کبھی بیہار آ سکتا تھا کبھی راجستان آ سکتا تھا ہرگز نہیں یہ پاگل پر نہیں تھا جلیل ادنیز تو اسے پاگل پلکا جائے گا تمہیں کیا ہے تمہیں تو پانستان ملنے والا نہیں ہے لیکن یہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جیسے قوالی میں حال آ جاتا حال میں جذبہ ہوتا ہے عقل تیسرے رہ جاتی ہے جذبہ ہوتا ہے جو گورن کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے وہ دور جس میں کہ پھر اسلام ہمارا نصب العین بنا ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کرنا ہمارا مقصد بنا اور اسی کے نتیجے میں محمد علی جناح قائد آدم بنے اب قائد آدم بنے وہ محمد علی جناح تھے اس کے سوا کچھ نہیں میں تھوڑی سی بات اور یہاں عرض کروں گا علامہ اقمال کا ایک خواب تو پورا ہو گیا ستنہ سال بعد پاکستان بن گیا بلکہ سن تیس کے خطبے میں مشرقی پاکستان کی تذکرہ نہیں تھا اس میں صرف شمال مغربی یعنی اس پاکستان کے تذکرہ تھا بعد میں جو ہے تذکرہ اس کا اضافہ ہوا والد آباد ہے بارہ پاکستان بن گیا اور مسلمانوں کا ملک ہے آزاد ملک بارہ لیکن دوسرا خواب ابھی آپ مان لیجئے تسلیم کیجئے ہماری ناہلی ہماری جرم دوسرا خواب ابھی تک سرمند تک نہیں کہا اسلام اسلام کہا ہے وہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی کہا ہے وہ اسلام کے نظام تفالت عام مغ کہا ہے وہ سود اور جوے سے پاک معیشت کہا ہے وہ اسمت و عفت اور شرم و حیاء پر مبی معاشر کہا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ انیت میں تو ختم ہوا تو رہ گیا ہے کچھ ملل کلاس میں یہ کہا اسلام جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ بھارک میں بھی ہے آئی بات نمازیں وہاں بھی ہے مسجدیں وہاں بھی ہے ہز کی فرائٹس وہاں بھی جاتی ہے کوئی کبھی ہے اس اسلام میں جو ہمارے پاس ہے یہ اسلام تو بنایا تھا ہم نے اجتماعی نظام کے لیے اسلام اسلام کے نظام ادل اجتماعی کوئی ایکسپوائٹیشن نہ ہو کوئی ظلم نہ ہو کوئی ریپریشن نہ ہو کوئی یہ خواب جیسے بیٹس صاحب نے کہا زفر صاحب نے اس کے حساب سے حالات بہت نگرگو ہیں پروفیسر مزفر صاحب نے آپ کا دل بنانے کی کوشش کی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے انہوں نے اشار پڑھے تھے تیری بربادیوں کے مشون ہیں آسمانوں میں وہ ایک نرس اور وہ تُلعہ ہوا ہے کم سے کم تو آپ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ختم کرے گا اب تو کھل 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 بات آنی شروع ہو گئی ہے اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رہم وقرم پر چھوڑ دے گا اللہ یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی چاہیں حرام خوری چھوڑے بے پردگی چھوڑے سودی کاروبار چھوڑے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے اہد کرے اے اللہ تو ہمیں محلت دے دے کچھ اور دے دے ہم مانتے ہیں ہم سے کوتائی ہوئی ہم نے محل بنائے ہے دیکھ دو دو کروڑ تین کروڑ کا ایک ایک مگھلا آج ہے چلے جائیے کراچی میں اور پشاور میں اور کئی چلے جائیے اسلام آباد میں کئی کئی کروڑ کے دستق بردے اور ایک کنال کے مطاب کئی کئی کروڑ کے یہ تو تم نے بنا لی اسلام کہا ہے جس کے لیے یہ خونی لکی کھچوائی تھی اس سے زیادہ خونی لکی دنیا میں کوئی ہوئی ہے نہ کہو آدمی مرے ہے ہزارہ عورتوں کی اس مندری ہوئی ہے ہزارہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کرنیب کی گئی انہی کے پاس رہی ہیں اور سب سے تلوات آپ کو سنا دوں جب میں میڈیکل کالیج کا سٹوڈن تھا اس وقت ایک کمیشن بنا تھا اور پاکستان کے مابیل کہ جو ہندو اس کو عورتیں یہاں رہ گئی ان کو بازیاب کیا جائے جو مسلمان عورتیں مشرقی پنجاب میں رہ گئی ان کو وہاں حاصل کیا جائے اور پھر انہیں واپس وہاں بھی دیا جائے انہیں عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا بات کیا کہی ستیز ضرور تھی اب آئے ہمیں لنے کے لیے جب ہمارے دو دو تین تین بچے ہو گئے ہیں اور نمبر دو تمہارے ہاں ہمیں قبول کون کرے گا کون اگر جا بھی پسند کرے گا تو مسلمان عورتوں نے آنے سے آپ اندازہ کیجئے یہ مسلمان خواتین محبت کی بیٹیاں ہیں لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا کیوں لیا تھا اسلام کے لیے لیا تھا اور ہم مجرم ہیں اللہ کے اور یہ جان لیجئے اللہ جہاں رحیم ہے غفور ہے ستار ہے غفار ہے شدید ظلم انتقام بھی ہے شدید العقاب بھی ہے سزا بھی بہت سنگ دیتا ہے اور بڑی سزائیں ہمیں لی گئی ہیں کیا اسپانیہ میں اسلام ختم نہیں ہوا جہاں آٹھ سو برس حکومت کی تھی ایک بچہ باقی نہیں رہا یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی ہیں کیا ایک کروڑ سلام کی قوم نے توبہ کی تھی عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا ہو سکتا ہے اب بھی لیکن جو ہمارے لچن ہیں جو ہمارے شب و روز ہیں جو ہماری جلچسپیاں ہیں جو ہمارا رہن سہن ہے جو ہمارا تمدن ہے نہیں رہے گا میرے نظریہ اس کا ختم ہو چکا ہے واہی پاکستان آج آپ کی نوجوان نصر پوچھ رہی واہی پاکستان یہ پاکستان کس لیے بنا آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں موجود نہیں وہ تو کہیں ہے ہی نہیں بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریہ کوئی چھائی نہیں یا بکواس لیکن پڑھ کر سنانا میرے لئے یہاں پر جو ہزاری بات ہے کہ ممکن نہیں کہ اگر اول یہ کہ سمال مغرب میں ہندوستان کے ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی اور اگر ہمیں موقع مل گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنمہ داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آگئے تھے عرب ہمتیرینیزم کا مستوال کیا ہے ان دو دب دبوں کو دھو کر اسلام کا روح انور اسلام کا اصل چہرہ روشن چہرہ دکھا دیں جو اس کی اصل روح یعنی دور خلافت راشدہ کی روح اور اصل حاضر کے تقاضیوں کو ملا کر ایک جدید اسلامی ریاست بن جائے بار حال پہلی بات تو یہ کہ آپ اس پاکستان کے وارث ہیں اس پاکستان کا قرض ہے آپ پر مجھ پر ہر ہر انسان پر لیکن ہم نے اگر صرف اپنے پروفیشن اپنی کوٹیاں اپنے ڈرائن روم اپنے ہی سمسارے جو ہے عالی سے عالی کار اور عالی سے عالی بڑے سے بڑا ٹی وی لاکھ اگر زندگی کا مقصد یہ بن گیا تو دیکھنا ان بستیوں کو تم کے دیران ہو گئی دیکھنا ان بستیوں کو تم کے دیران ہو گئی یہ جو اشار پڑھے چلاکش صاحب نے وہ صحیح بھی پر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں آپ کے جو تینک امریکہ میں بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں بیس سو پندرہ کے بعد کوئی پاکستان نہیں ہوگا نقصے کے اوپر جیسے کہ آپ کو معلوم پچھلی صدی میں دو عظیم سلطنتیں مٹ گئی شروع میں سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم یہ بھی نہیں پتا کہاں ہوتی تھی اور آخر میں آخر اس صدی میں آج کو بتا سکتا کہاں کہاں تھا وہ تو یہ سمجھ لیجے ہو سکتا ہے لیکن بچنے کی ایک شکل ہے اور وہ شکل یہ ہے توبہ اگر قوم مجبوعی طور پر توبہ کرے بہرحال یہ جان لیجے جو میں نے عرص کیا تھا ایک نکتہ اور اگلی بات پر چلوں گا یہ جو دو شخصیت ہیں پاکستان کے مجود میں آنے کا زیادہ بڑا سہرہ اقمال کے سر ہے مجووز وہ مبشر وہ مصور وہ آرکیٹیکٹ وہ قائد عاظت جو ہے جو کر لیجے اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت لیکن نہ وہ مفقر تھے نہ وہ فلسفی تھے نہ وہ مصنف تھے نہ ان کی افتدائی تعلیم و تربیت میں دین کا دخل تھا وہ صوفی ہے اقمال محمد ان کے مالد صوفی انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو سمجھو گے یہ تم پر ناظر ہو رہا ہے اسی کو پھر بعد میں اقمال نے پیش کیا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نظور کتاب یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے یہ تفسیروں کے مدر سے سمجھ نہیں بہرحال میرے نزدیک ان دو شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقمال کی ہے لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں قائد آدم ایک سیاستدان ایک دور اندیش سٹیٹس مین پھر نہایت کھرا آدمی نہایت سچا آدمی تسنو آس پاس بھی نہیں مسلمانوں کا لیڈر بننے کیلئے یہ نہیں کیا کہ داری رکھ لیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنائے اس وقت تک علماء ہوتے تھے نیدر اور تو وہ لیڈر تھا ہی نہیں لیکن وہ داری بڑے کے داری بڑے رہے انہوں نے کبھی بھی مذہبی لبادہ نہیں ہو لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکھا کہ جنہ نے جو بات اس وقت کہی تھی اس کے ماد سے بدل گیا جو باطن میں وہ داہر میں جو دل میں وہ ہی جبان پر ہے اور یہی بات ہے اصل میں یاد آگیا تو میں سنا دوں واقعہ آپ پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر وہ مسلم گیر میں شامل ہوئے ان سے ایک شخص نے کہا حضرت یہ آپ اتنے بڑے شیخ طریقت اولیاء اللہ سے اور آپ نے داڑی مڑے کے ہاتھ پر بیعت کر لی کور کر لی آپ نے سوال کو اور جواب سنیے اس کو آپ سمجھئے کہ آب زر سے لکھے جانے کی تقابل پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرما نہیں بھائی میں نے کوئی بیعت نہیں کی میرے تو مقدمہ ہے ہندو اور نمبر دو بکنے والا نہ ہو یہ دو اصحاف ہیں محمد علی بن آش میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمے کا وقیل بنایا اس کے ہاتھ پر کوئی بیٹھ نہیں کی تو ہمیں چاہیے احترام یا یقینت دونوں کا ہے دونوں کے ممنون احسان ہیں لیکن ہم سے غلط ہی ہوئی ہے جب بھی ہم نظریات پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے تو زیادہ احلیت قائد آزم کو دے جاتے ہیں ان کے اقوال ان کی تقاریر ان کے کوئی کتاب تو ہے نہیں کوئی مرتب فکر ان کا ہے نہیں نہ مصنف ہیں نہ مفقر ہیں نہ فنسوی ہیں کچھ بھی نہیں وہ تو ایک فرق کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہیں ٹورز اللہ اقبال اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہیں ٹورز قائد آزم بھی اب آئیے دوسری بات یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے ہماری ملت اور قومیت کونسی ہے اس کی پہچان کیا ہے نوٹ کر لیجے ہم نہ نسل کی ملیات پر قوم ہے نہ لسانی ملیات پر قوم ہے نو ریشیل نیشنلزم نو لنگویسٹک نیشنلزم اور اس کی جگہ ایک تیسری شہ جو آج کی دنیا میں پچھلی سدی میں ایجاد ہوئی پیریٹوریل نیشنلزم وطنی قومیت اس وطنی قومیت کی کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بڑھایا آپ کو معلوم ہے کانزرس جگڑا کیا کانزرس یہ کہتی تھی کہ قویدن ایک مطن ہے اس میں رہنے والے سب ایک قوم ہیں ہم نے کہا نہیں ہماری قومیت مطن سے نہیں ہے ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے ہماری قومیت نسان پر نہیں ہے اس کے پر جو نظم لکھی اللہ اقبال نے اس دور میں میں اور ہے جام اور ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور تہذیب کے آذر لے ترشوائے سنم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب پہ کفن ہے یہ در حقیقت جو حال ہے دیکھئے جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں اس سے پہلے قومی شاعر حبارے تھے مولانا حالی مولانا شبلی دونوں نے مرسیہ کہے ہیں میں صرف شبلی کے دو اشار آپ کو صدا دیتا ہوں چار اشار ان کی معاقت الہرہ کتاب مسندس اس کا سنلامہ کیا ہے پستی کا کوئی حد سے گدرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبرنا دیکھے معنی نہ کبھی کے بد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے مایوسی کی انتہا عالم اسلام سارا غلام یورپین کلونیلزم چھاہا ہوا دور ہے کیونکہ چودہ کے بعد آٹو آنمتار بھی ختم ہو چکی تھی تو پستی کا کوئی حد سے گدرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبرنا دیکھے معنی میں تبی کہ من ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے آخیر میں پھر بناجات ہے میں حضور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلاتا وطن سے وہ پردیس میں آج غریب اور غرب آئے یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں ان کے ہاں آپ دونوں چیزیں ملیں گی مرسیہ بھی مرسیہ کہا ہے ان کی نظم جو ہے سکلیہ پر جزیرہ سسلی جب ان لین جا رہے تھے بہرہ روم کو امور کرتے ہوئے جب سکلیہ کے پاس جہا جو رہا ہے تو جو خون کے آسر ہوئے ہیں اس میں یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے رول اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آب 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 وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سیرہ رشیدوں کا کبھی بہربازی کہا تھا جن کے سفیدوں کا کبھی اور آخری شیر تو غلغلوں سے جس کے لذتگیر اب تک گوش ہے کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خواہ ہوش ہے یہاں تو مسجدیں تھی یہاں تو آزانیں ہوتی تھی یہاں تکبیر ہوتی تھی اب کہاں ہے تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خواہ ہوش ہو گئی یہ برسیہ کہا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوش خبری بھی دی کتاب ملت بیضا کی پھر شیر آز بندی ہے یہ شاق حاشوی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا اور نکل کے سیرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلڑ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوش یار ہوگا اور نوہ پیرا ہو اے بلبل کہو تیرے تننم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا حضرت علامہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقید سب سے بڑے انبردار ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ آخیر میں آکر جس طرح ان کا دوسرا خواب 1930 کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک 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 بھی اللہ ہمیں اقبال کو ماننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ موجود نہیں ہے دیکھیں اس کا خواب دیکھا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر تابق آگے کاش کر اور تہرہ ہوں اگر مشرق عالم مشرق کا جنوہ شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے لیکن یہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ نہیں ہے نوہ امت مسلمہ is present at this time instead we have a number of nations مسلمان اقوام ہیں اقوام ہیں وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکر اختیار کر سکے number of مسلم countries ایک تو نہیں ہے وعدت تو نہیں ہے مرکز نظام کوئی نہیں ہے ان کی عبادت کا نشان خلافت ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی کہیں بھی نہیں اوائیس مغیرہ جو ہے وہ بیٹھے نشستان گفتند برخواست عربوں کا حال کیا تیس کروہ کے قریب اور ان کے سینے کے اندر خنجر مھوکا ہوا ہے اسرائیل کا کیوں نہیں کر سکتے بول نہیں سکتے پھر بھی اسی امریکہ کے جو غلام ہے جس کا مغل بچہ ہے وہ جس کا ایڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل جس کو حضرت علامہ نے کہا تھا حضرت قائد آدم نے یہ حرامی بچہ ہے اسرائیل آج وہ سینے میں پیرست ہے اور جو چاہتا کرتا دندلاتا تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا وہ بھی کہیں بھی آج پاس بھی اس کے اثار نہیں اب یہ دو کام میں نے گنوا دی ہیں آپ کو یہ لگیشی ہے علامہ اقبال کی ایک اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے جد و جہود اور تن من دندل اس کے لیے لگا دینا کیریئر سالمی رکھئے یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی بیٹھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیا ناٹھتا ہے کچھ پیسے کھاتا ہے کماتا ہے رات کو کھاتا ہے ایک سرجن جو پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سی لیتا ہے فرق کیا ہے وہ بھی روزی کمار ہے یہ بھی روزی کمار ہے یہ مقصود نہیں ہے یہ زندگی کا نصور عین نہیں ہے نصور عین اللہ کی رضا اللہ کے دین کا غلبہ اس کے لیے جد و جہود اس کے لیے صحابہ اور حضور کے طرح پر کوشش یہ ہے جتوہ ہمارے ظن میں قرض ہے اب آئیے چند باتیں میں جلدی جلدی چاہوں گا علامہ اقبال کے جو اور احسانات ہم پر ہیں سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت سنیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف مذہب دین ہے ہمارا مذہبی تمقائش مطمئن ہو چکا تھا مذہب بس عقیدہ ٹھیک ہو نماز روضہ ہو اور حج کر آئے اگر استطاعت ہے تواف کر لیا کرے عمرہ کر لیا کرے اگر رمضان کے اندر اعتقاف کا موقع مل جائے باقی سور نہیں کھانا سود نہیں کھانا بس یہ تصور کے اسلام دین ہے نظام ہے نظام عدل اجتماعی ہے سسٹم اور سوشل جسٹس ہے یہ ختم ہو چکا ہے یہ اقمال ہے جس نے دوبارہ ریوائیٹ کیا ہے میں اس تصور دین کا مجدد مانتا ہوں اللہ میں اقمال جنہوں نے کہا اسلام دین ہے سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جلال پاس شاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی میں انہوں کا نام نہیں لیتا خان خواہ کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے مران کون تھے اگریس اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی نباس پڑھنے کی اجازت ہے روضہ رکھنے کی اجازت ہے حج کے لیے جانے کی اجازت ہے ہمیں سور نہیں کھلاتے زبردست شراب نہیں کھلاتے ہاں لائسنس دیتے پروسٹیٹیوشن کے لیکن آپ پر لعب حاجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیٹیوشن کی یہ تو نہیں تو یہ بات جب علامہ کے صاحب نے آئی ہے تو علامہ نے جو فتری چست کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے ملا کو ہندو میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے اسلام مذہب نہیں اسلام بلکہ اسلام دین ہے اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اہل ایمان کا فرض ہے نمبر دو دوسری بات جو واضح کہ اللہ پہ اقبال دیں احیاء اسلام کے زمن میں احیاء دین کے زمن میں روح دین اور ایک ہے مظاہر دین نماز روزہ حج زکار مظاہر دین ہے روح دین کیا ہے اللہ کی محبت جتک یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز روزہ بے اصل ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ ریچولز نہیں یہ محض رسم ہے چنانچہ اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق میں دوسرا بسرا پڑھتے ہیں وہ ڈر رہا ہوں عشق نہ ہوت شروع دین بدکدہ تصورات بدکدہ یہ رسم ہماری معبود بن گئی ہے رسم ہمارا مقصود بن گئی ہے وہ اللہ کی محبت کہا ہے سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے جو واقعی مائن والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشار سنے اللہ میں اقوال کے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی ہجاب میرا قیام بھی ہجاب جب تک کہ وہ عشق خدا بنجی نہیں ہے عشق رسول نہیں عقل و دل و ندا کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو کشہ رو دی بچکدہ تصورات اور یہ یہ بچکدہ تصورات پر جو اگلا شیئر کہہ دیا ہے میں تو کہتا ہوں یہ جرت رضی نانہ اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا کیا نہیں کوئی غزنوی کار رہے حیات میں بیٹھ رہے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات اہلِ حرم نے مات کو اپنا معبود بنا لیا ہے کیا اس سومنات یہ نیا سومنات جو اہلِ حرم میں نے بنایا ہے اپنا اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتائے کہ اصل روح روح دین وہ اللہ کی محبت ہے آگے چلیئے سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا اپنی حقیقت اپنی پہچان ہم کون ہیں آپ میں سنا ہوگا کہ جو قصور کے درویش شاہد تھے بلے شاہ بلے شاہ کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون میں کون ہوں اپنی پہچان ہے نہیں ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو نیرہ حیوان داروین کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے پر غلبہ کیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی موجود حیوانی موجود ارتقاء سے موجود میں آیا ہے حیوان اب ایک انسان میں اور شمپینزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے گدہ اور گھوڑے میں گھوڑا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہم ریفائن ہومیوں ہومو 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 اس سے پہلے نہ بھلوں کتنے ہومو ایریکٹس ہومو کتنے ہوئے تھے لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے وجود حیوانی وجود روحانی روح یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنا دو جگہ قرآن میں سورہ حجر میں سورہ سوال میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو پر جا پڑنا اس کے سامنے سجنے میں گر جانا سجنے میں وہ تو اصل روح ہے وہ روح ہے تو ہم ہیں اصل حقیقت کباری ہم سو بیٹھ رہے یہ ہیوانی وجود مٹی سے آیا ہے خاق سے آیا ہے یہ شہس کی جزا آ رہی ہے چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے بگری کا گوش کھایا ہے تو بگری نے بھی گھاسپا کھایا ہوا جسے گوش بنا ہے اور یہ روحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے یہ عرص اللہ سے آیا ہے اور علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا ہے جنانچہ سید نظیر نیازی جو علامہ کے خاص قریب بیٹھنے والے تھے ہم نشین تھے انہوں نے علامہ سے کہا ابھی جو پروفیسر مزفر ملزا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق اور مغرب کے سارے فلسفے پڑھے بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گروار یہ کہا نیازی نے کہا اللہ بس سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے خودی کا فلسفہ یہ آپ نے نشے سے لیا ہے کوئی کہتا جیلی سے لیا کس سے لیا آپ فرمایا اچھا کل فلا وقت آجانا میں تمہیں ڈیکٹیٹ کرا دوں سید نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانسل میں سنایا خود کہتے ہیں میں بڑا خوش میری خوش نصیبی شاہی مجھر مجھر دکٹیٹ کرائیں گے کہ خود ہی میں کہا سے لیا گیا میں خوشی خوشی پینسل کاپی تیار کر کے جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا قرآن مجید نکال لینا کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر غوش پڑ گئی بیٹھ سمجھتا تھا فلسلہ کی کتاب نکل وائیں کوئی ہسٹی اور فلسلی کتاب نکل وائیں کچھ بھی تھی قرآن کہا کھونو اسے پہو سورہ حسن اس کی آیت انیس وَلَا تَقُونُو كَلَّذِينَ نَسُلَّهَ فَانْسَاهُمْ انفصَهُمْ ان لوگوں کے مانن نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا آپ سوچ یہ یہ اپنا آپ کونسا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضی سے غافل ہوتے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے کیا اس کے لئے بھار بھار نہیں کرتے ہماری دوسری خواہش شانی کرتے ہمیں آرام چاہیے ہمیں چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر بناتے کسی بناتے گھر یہ سارے معاملات یہ در حقیقت ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے دانٹ میں درد ہو جائے تو چاہے رات اسی اپنا آپ کو ایک اور شہر نے اللہ بیان کیا ہے دونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ خور کیجئے یہ خاک ہے جس کے اندر اپنا آپ کچھ مزمر ہے کوئی اور شہر جو چھپی ہوئی ہے دونڈ کے خاک میں اپنی جس نے پایا اپنا آپ اس بندے کی دہتانی کے سلطانی قربان اپنی خودی پہچان او غافل افضان یہ اپنا آپ چاہے اپنی خودی کو پہچان نہ یہ جو روح روح ہے جو اللہ سے بہت قریب ہے یہ روح جو ہے غافل تو نرا صاحب اندراک نہیں ہے ہے نور تجلی میں سیخ خاک میں ہاں تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالی کی تجلی موجود ہے یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے یہ ہے جو ہمارا اصل ایسنس ہے اور اس کے لیے میں آپ کو اپنشد کا جبلہ سنا دیتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں بگڑی ہوئی شکل میں توجہ کیجئے قرآن میں جن کتابوں کا ذکر تورات موجود ہے چاہے محرف ہے تیری شدہ ہے تو صحیح زبور موجود ہے انجیل موجود ہے اگرچہ بگڑی ہوئی ہے تو پھر یہ زحف ابراہیم کہاں دے زحف ابراہیم کہاں دے میری تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک شاخ وہ ہندوستان میں آکر آباد ہوئی ہے وہ برہمن یہ برہائم ابراہیم سے بنا ہے برہمن اور برہما تو خدا کا نام ہے خدا کا تصور برہما اور ابراہم اور برہم اور ان کے جو صحیح تھے وہ بگڑی ہوئی شکل میں اپن جملہ سنیے جیسے قرآن مجید کی آیت ہے اسی طرح اپن سیتھ کہتا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self real self تو اندر ہے یہ گوشت جہاں لپٹا ہوا ہے یہ ہڈیاں گوشت اور پوشت اور یہ کھال یہ سب لپٹے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو تم کچھ اور ہو جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے وہ انسان وہ ہے انا وہ خدی وہ ہے فرائیڈ کی زبان میں ایگو وہ ہے وہ اصل انسان ہے یہ تو درحقیق لباس ہے اس کے نمبر چار نظام دین کی تشرید اللہ میں اقبال نے کی اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہیں وضاحت کی سیاسی نظام کی دو باتیں اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے حاکمیت صرف اللہ کے لیے سروری زیبہ فقط از ذات میں ہم تاکو ہیں اکمرہ ہے ایک وہی واقعی بتانے آگری سورینٹی بلانگز ٹو گاڈ انسان کے لیے کیا ہے خلافت اور خلافت کے معنی کیا ہے جو ہمارے وائس رائے ہوتا تھا انگریز ہمارا حاکم تھا بادشاہ یا ملکہ تو ہوتی تھی لندن میں یہاں کون ہوتا تبدیلی میں وائس رائے ان کے آپس مرشتہ کیا تھا جو حکم لندن سے آ جائے گا اسے تو implement کرنا ہوگا اس سچ وائس رائے کو اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے اسے اپنی لوکم سرکم سارسل لوکل جو دیکھنے چاہیے اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر جو بھی ایمپائر کے لیے بیشت بات نظر آئے وہ کر لیں یہ خلافت ہے یہ وائس ری رنس ہی ہے مین is the وائس رنس of نور مین is not the رونر سرور سروری زیبہ فقط اُز ذات بے حمتہ کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی مطابع آزم اس کی جو بادشاہ تو اس کی معنی کیا ہے اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گے جہاں ان دونوں کا حکم ہے سر تسلیم خب جہاں حکم نہیں ہے یہ امر حم ہے اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے امر حم شور لگر کے معاملہ تیہ کرو یہ ہے اسلام کا نظام یہ دیوکریسی نہیں ہے یہ تھیوکریسی نہیں ہے دیوکریسی کی بنیاد ہے فاپولر سورنٹی پر سورنٹی یہاں اللہ کی ہے یہ اپنا نظام ہے نظام خلاف ہوتی آگے چلیے اسی طریق